واتس ایپ کے ذریعے بھارت میں پھیل رہی فیک نیوز کو لے کر واتس ایپ کافی سنجیدہ نظر آ رہا ہے ایسے میں واتس ایپ کے سی ای او کرس ڈینیل اس مہینے کے آخر تک بھارت کے دورے پر آئیں گے کریس سرکاری ادھیکاریوں سے ملنے اور انکرپشن ورڈیٹا شیئرنگ پر ان سے بات چیت کرنے کے ان یہ بھارت آ رہے ہیں خبروں کے مطابق کرس ڈینیل نے اس سال مہینے واتس ایپ کے سی ای او کی ذمہ داری سنبھالی تھی ان کے ساتھ واتس ایپ گلوبل پالیسی ہیٹ کرسٹن ٹرنر بھی بھارت آ سکتے ہیں کرس ڈینیل پرتنیدی منڈل کے ساتھ 24 اکٹوبر کو بھارت دورے پر آئیں گے اس دوران وہ پردان منطری کاریالے سے ادھیکاریوں سے ملیں گے اس کے علاوہ آئی ٹی منسٹری کے ادھیکاریوں سے بھی وہ ملاقات کریں گے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ فیوڈ نیوز کو دیکھتے ہوئے حالی میں بھارت سرکار نے واتس ایپ پر کافی دباؤ بنایا تھا سرکار نے واتس ایپ سے فوراں فیک نیوز کو روکنے کے لیے کڑھور قدم اٹھانے کی نہیں کہا تھا کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں کرس ڈینیل واتس ایپ پر غلط سوچنا ہے پھلانے والے لوگوں کو ٹریک کرنے کو لے کر باتچیت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ فیکنگ نیوز پرپیگنڈا کو بھی ٹرانسٹ بیلیٹی بنانے کے بارے میں کرس ڈینیل بھارہ سرکار کو جواب دے سکتے ہیں نیکسٹ نائنٹ ایک کے نئے کاشف کی ریپورٹ